جی آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں پولیو وائرس کی پولیو وائرس وہ ہے جو کہ ننے اور معصوم بچوں کو جن کی عمر پانچ سال تک ہوتی ہے وہ اپاہچ کر دیتے ہیں یعنی ان کی ٹانگوں پر فالج ہو جاتا ہے جس سے وہ چلنے پھننے سے کاثر ہو جاتے ہیں چلنہ بھنا اس طرح سے کاثر ہوتا ہے کہ جس طرح سے عام بچے کھیلتے گوڑتے ہیں اور ان کو چلنے پھننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی لیکن وہ بچے جن کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے جس کے بعد سے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں باتے سہارے کے ساتھ چلتے ہیں یا بساکی کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے بچے پولیو کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں پولیو کے وائرس سے پولیو کا وائرس جو ہے پاکستان میں موجود ہے اور کئی سالوں سے ہے اور انصداد پولیو بونگرام جو ہے وہ اس حوالے سے گاہے بگاہے پولیو مہم چلاتی رہتی ہے تاکہ ہمارے پاکستانی بچے جو کہ ہمارے ملکہ مستقبل بھی ہیں وہ اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں انصداد پولیو پروگرام کے مطابق پاکستان میں کئی سالوں میں یعنی چار سالوں کے اندر یہ دیکھنیاں میں آیا ہے کہ پولیو کے کیسزیں کم ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ پولیو مہم ہے لیکن حالیہ مصبت جو نمونے آئے ہیں اس سے پتا چلا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے تو صرف خیبر پختونخواہ سے ہی ریو وائرس منتقل ہو رہا تھا لیکن حالیہ جو مصبت نمونیاں ہیں اس میں پتا چلا ہے کہ صرف نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ملک سے بھی پولیو وائرس جو ہے وہ پاکستان میں منتقل ہو چکا ہے اور بچوں کو غیر ملکی جو بچوں سے وائرس منتقل ہونے کے امکان ہیں اس چیز سے بچانے کے لیے اب بقاعدہ طور پر مہم دوبارہ سے چلائی جا رہی ہے وہ کون سا وائرس ہے کس ملک کا وائرس ہے اور ایسی عبادیاں کہاں پر رہتی ہیں اور جب وہ شہر کی طرف یا دیگر صوبوں کی طرف منتقل کرتی ہیں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی منتقل ہونے سے وہ وائرس بھی منتقل ہوتا ہے بچوں کو کس طرح سے اس وائرس سے محفوظ کیا جا سکتا ہے بچایا جا سکتا ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے انصداد پولیو پروگرام جو ہے وہ کیا انتظامات کر رہا ہے کیا اقدامات ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو مزید معلومات جو ہیں وہ دیں گے پاکستان کئی سالوں سے پولیو فری ہونے کے لیے پولیو مہم مسلسل چلا رہا ہے یا کے بعد اگر مہم چلانے سے پولیو کیس کی تعداد 84 سے کم ہو کر ایک ذکر پہنچ چکی ہے لیکن تاحال پاکستان پولیو فری نہیں ہے کیا پولیو مہم مسلسل نہیں یا والدین کا تعاون نہیں وہ کونسی وجوہات ہیں جو پولیو فری ہونے میں رکاور بنی ہوئی ہے انصداد پولیو پروگرام کے انچارج کے مطابق 2019 میں پشاور میں پولیو کے 84 کیسز رپورٹ ہوئے تب وہاں مہم سیکیورٹی کی وجہ سے تخیر کا شکار ہوئی اور وائرس پھیلنے کا وجہ بنی 2020 میں پولیو مہم مسلسل جاری رہنے سے کیسز میں کمی دیکھنے میں آئے پولیو کیسز کی تعداد 58 ہوئی مزید مہنہ سے 2021 اور 2022 میں پولیو کا ایک ایک کیس رپورٹ ہوا دوسری طور پولیو کا ایک ایک کیس رپورٹ ہونے کے پیچھے خیبر پختوں ہائیں کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی وجوہات کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں کی نسبت پولیو مہم بہتر نہ تھی وہاں کے مقامی افراد میں یہ غلط فہمی بھی پائے جاتی تھی کہ پولیو کے قطرے پینے سے آبادی کو روکا جا رہا ہے پچے کی بدائش کا عمل رک جائے گا مقامی مذہبی رہنماؤں کی مدد سے خیبر پختوں خان میں بھر پور اگائے مہم کی گئی جس کے بعد حالات اب پہتری کی طرف چاہ رہے ہیں خیبر پختوں خان سے پولیو ویرس کیسے دیگر صوبوں میں منتقل ہوتا ہے یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں گردش کرتا ہے خیبر پختوں خاص سے خاندان پنجاب کے مختلف علاقوں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے بچوں نے پولیو کے قطرے نہیں پیئے ہوتے پولیو کے قطرے نہ پینے کے باعث ویرس پکھانے کے ذریعے خارج ہوتا ہے سیورج کے ذریعے یہ ویرس ایک سے دوسرے بچے کو منتقل ہوتا ہے ہر عمر کے افراد کو متاثر بھی کر سکتا ہے چھوٹے بچوں میں قوت مدافع کم ہوتی ہے ان کا ویرس سے مزوری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے انہیں پولیو کی قطرے پلائے جاتے ہیں حفاظتی تیکہ جات میں پولیو کے قطرے شامل ہوتے ہیں تاہم اضافی قطرے پلانے کی مہم بچوں کو دوسرے صبحوں سے آنے والے وائرس سے پچانے کے لئے پلائے جاتے ہیں خبر پختوں خان سے آنے والے خاندان شہروں میں وقتی طور پر آتے ہیں اور یہ خشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ پولیو کا وائرس بھی ساتھ لاتے ہیں اس سے شہر میں مکی بچوں کو یہ وائرس متقل ہونے کا بھی حدشہ ہوتا ہے اس لئے انصداد پولیو پروگرام کی ٹیم وقتاں پوقتاں شہر کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر جہاں پر خیبر پختوں خان سے تعلق رکھنے والی عبادی ہوتی ہے وہاں سے سفرش کے نمونے بھی لیے جاتے ہیں اور شہر کے دیگر علاقوں سے بھی نمونے لیے جاتے ہیں نمونے ویلت ہیلتھ اورگنائزیشن کی ٹیم لیتی ہے ٹیس کے بعد وائرس مصبت یا منفی ہے اس کا بتا چلا جاتا ہے نمونے میں وائرس مصبت آ جائیں تو وائرس ہونے کی نشانتے ہی ہو جاتی ہے پھر انصداد پولیو پروگرام کی ٹیم مسلسل سفرش کے نمونے لیتی رہتی ہے اگر مسلسل نمونے مصبت آ جائیں تو ان یونین کانسلس میں پولیو مہم شروع کی جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیو کی دو کترے پلانے سے بچوں میں قوت مدافت بڑھتی ہے وائرس اگر ان بچوں پر حملہ کرے گا بھی تو بچوں کے جسم پر اس کا اثر نہیں ہوگا انصداد پولیو مہم کے مطابق روان سال جنوری میں دو تفاصل وشک کے نمونے مصبت آئے اس میں پولیو وائرس کے خیبر پختون خان اور افغانی سان سے تعلق دے انصداد پولیو پروگرام کے مطابق پنجاب میں 32,000 ریجسٹر افغانی خاندان آباد ہیں راولپنڈی میں 7,000 یعنی سب سے زیادہ افغانی رہائشی پذیر ہیں اٹک میں 6,000 اور چکوال میں 5,000 افغانی رہتے ہیں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی ریپورٹ کے مطابق راولپنڈی سرائے کالا سے جولائی میں لیا گیا محولیاتی نمونہ مصبت آ گیا اس کی وجہ وہاں افغان آبادی بتایا جاتا ہے انصداد پولیو پروگرام انچار خسر افصال کا کہنا ہے کہ پولیو وائرس کا جینیاتی ربطہ ننگر ہار افغانستان سے ہے یہ وائرس منجاب میں دوسری مرتبہ پایا گیا ہے خضر افصال کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستمبر 2022 کے بعد راولپنڈی میں پولیو وائرس کی نشاندہ ہی ہوئی ہے پنجاب میں راولپنڈی ساتھ تیسری مرتبہ محولیاتی نمونہ مصبت آ ہے اس سے پہلے لاہور میں دو مرتبہ محولیاتی نمونے مصبت آ چکے ہیں پولیو وائرس ننگر ہار افغانستان اور جنوبی خیبر پختوں خان سے آ رہا ہے پولیو وائرس علاقے میں مجود ہے پنجاب میں مہم چلا رہی ہیں تاکہ افغانی وائرس بچوں میں پنجے نہ گاڑے اگرچہ پنجاب میں پولیو کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا لیکن مصبت نمونے خطرے کی گھنٹی ہے راولپنڈی کے مصبت محولیاتی نمونوں کے بعد سے پنجاب میں پولیو کے خاتمے کے مہم کا آغاس ہو چکا ہے یہ مہم راولپنڈی کی پانچ اور اٹک کی چار تحصیلوں میں چلائی جا رہی ہے ظلہ اٹک میں یہ مہم فتح جنگ، حضرو، اٹک اور حسن عبدال میں چلائی جا رہی ہے جبکہ ظلہ راولپنڈی میں اس مہم کا دارہ کار گجرخان، راولپنڈی کینٹ، راولپنڈی شہر، راولپنڈی کی دہی علاقوں اور زرہ راولپنڈی کی تحصیل ٹیک سلار تک محیط ہے وہ باقی خدشات سے نپٹنے کے لیے شروع کی جانے والے اس مہم کے دوران دس لاکھ ترانویں ہزار بچوں کو پولیو ویکسین کی حفاظتی قطرے پلائے جا رہی ہیں اور یہ مہم چھے روزہ ہے پنجاب ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے پانچ سال یا اسے کم عمر کے بدعمام بچوں کو پولیو سے پچاؤں کی حفاظتی قطرے پلانے کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی ہیں اور دونوں اسلام مہم پر عمل درامت کو آسان اور یقینی بنانے کے لیے ماہرین کو تائنات بھی کیا ہے راورپنڈی میں محولیاتی نمونے تین مقامات سفدر آباد، ڈھوک دلال اور سرائے کالا سے حاصل کیا جاتے ہیں ان میں سرائے کالا کو گزشتہ سال دسمبر میں محولیاتی مقامات کی فیرس میں شامل کیا گیا تھا تاکہ نہ صرف پولیو وائرس کی مزید کڑی نگرانی ممکن ہو سکے بلکہ بروقت جوابی اقدام میں بھی آسانی ہو سبتمبر دوہزار پائیس کے بعد پہلی بار ظلہ راورپنڈی میں محولیاتی نمونوں کی مدد سے پولیو وائرس کا سراخ ملا ہے حالیہ نمونہ اس سال پنجاب میں پولیو وائرس کی موجود کی کا تیسرا ثبوت ہے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کارڈینیٹر اور پنجاب میں پولیو پروگرام کی سربراہ خضر افصال کا کہنا ہے اگر کہیں ایک کیس بھی منظر عام پر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک گل کے دو سو گھروں میں رہنے والے بچے پولیو سے متاثر ہو سکتے ہیں اگرچہ پنجاب میں اس وقت کوئی کیس منظر عام پر نہیں آیا مگر مصبت محولیاتی نمونے والدین کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ہر محیم کے دوران ہر بار پولیو وائرس کی دو قطرے سرور پنجاب نے انیس ازلا میں محولیاتی نمونوں کے حصول اور تجزیر کے لیے اکتیس خصوصی مراکس قائم کر رکھی ہیں جن میں لاہور ملتان خانے وال بھاول نگر جھنگ اڈا گجرال میامالی تیرہ غازی خان راجر بن بھاول پور رحیم یار خان فیستہ باسر بودہ رابر بنیگو شاوالہ سیال کوٹ ساہی وال اور اکاڑا کے مراکس شامل ہیں انصدادی پولیو پروگرام کی انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ ملک میں غیر ملکی وائرس بھی موجود ہے اس لئے اپنے بچوں کو اس وائرس سے بچانے کے لیے مہم میں بھر جڑکہ حصہ لیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے دو قطرے لازمی پلائیں